کچھ پک رہا تھا بی جے پی میں کیا یہ کہا جائے کیوں کیونکہ سشمہ سوراج لڑت موڈی معاملے میں بی جے پی سانسد کیرتی آزاد نے ایک نیا ٹویسٹ لا دیا ہے اپنے ٹویٹ سے انہوں نے ٹویٹ کر آروپ لگایا کہا ہے کہ سشمہ سوراج کے خلاف سازش ہو رہی ہے کیرتی آزاد نے لکھا کہ آستین کے ساپ بی جے پی لیتاؤں کے خلاف سازش کر رہے ہیں آستین کے ساپ انہوں نے آگے لکھا کہ پہچانی ہے کون ہے ساپ یہ ہے کیرتی آزاد کا ٹویٹ بی جے پی نیتاؤں کے خلاف بی جے پی کے آستین کے ساپ انوان لگائے کون ہے میں سشمہ کے ساتھ ہوں سیدھے ان کے پاس سلتے ہیں ہیمانچو اب جس طریقے سے کیرتی آزاد نے سٹینڈ لے لیا ہے کہ میں سشمہ کے ساتھ ہوں آستین کے ساپ ہیں یہ اشارہ بی جے پی کے اندر کیا کوئی انتر کلے کی اور دکھا رہا ہے دیکھیں میں بلکل بتا دوں نشانت کیرتی آزاد نے جو سٹینڈ لیا ہے کہ وہ سشمہ سوراج کے ساتھ ہے اور بی جے پی کے آستین کے ساپ ہیں جو اس طریقے کی خبریں پلانٹ کر رہے ہیں ان کا اشارہ بلکل ٹوف فور کے اندر جو منسٹرز ہیں ان میں سے ایک کے اوپر ہے ان سے ان کی پرانی لڑائی رہی ہے پرانی رنجش ہے کرکٹ کو لے کر اور کیرتی آزاد نے اس موقع کوئی نزاکت کو سمجھتے ہوئے جو ہے وہ یہ ٹویٹ کیا ہے اور یہ صاف طور پر جاہر بھی کر دیا ہے کہ وہ ہمیشہ ششمہ کے ساتھ تھے اور ششمہ کے ساتھ رہیں گے تو کہیں نہ کہیں اپنی رنجش کا جو فائدہ ہے وہ اس میں لینا چاہتے ہیں اس جھگڑے کے اندر اس کو جھگڑا بنانا چاہتے ہیں لیکن پارٹی نے پہلے ہی کلیر کر دیا ہے کہ وہ ششمہ سوراج کے ساتھ ہے سرکار کی طرف سے راجنا سنگھ نے کل کہہ دیا تھا کہ ششمہ سوراج نے جو کیا ہے وہ ہیومن گراؤن پر کیا ہے اس لیے ان پر کوئی اس طریقے کا ایکشن نہیں ہے کوئی دباو نہیں ہے ستیفے کا تو کہیں نہ کہیں پارٹی اور سرکار ان کے ساتھ ہے لیکن پارٹی کے اندر کچھ ایسی نیتا ہے جو اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور اسی لیے اس طریقے کے ٹویٹ کیے جا رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اس کو اور آگے لکھے جائے جائے شکریہ اس جن کرکلے آپ کا یعنی کی اب بی جے پی نیتاؤں کو یہ جواب دینا ہوگا کہ یہ آستین کا ساپ کون ہے اور کیرتی آزاز عوض اس کا ہی نام کیوں چھپا رہے ہیں وہ بھی لکھ دیں